ورحمت اللہ وبرکاتہ وحده لا شریک له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فان خیر الحديث کتاب اللہ وخیر الحديث دی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعا وكل بدعا دلالة وكل دلالة في النار قال عز وجل في القرآن المجید والفرقان الحمید اعود باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم اوزن للذین يقاتلون بأنهم ظلموا فإن اللہ على نسرهم لقدیل وقال عز وجل کما اخرجك ربك من بیتك بالحق وإن فریق من المؤمنین الرکاری ہون يجادرونك فی الحق بعد ما تبینك انما يساقون ان الموت وهم ينظرون اللہ تعالیٰ اس رمضان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے سارے سبق اللہ تعالیٰ بھے یاد کرا دے اور ہم اس میں عمل والے بن جائیں نیکی والے بن جائیں مغفرت والے بن جائیں آدھے سے زیادہ رمضان قدر کے آج تیسرا جمعہ ہے سولہ رمضان ہے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج کے دن بدر کے میدان میں پہنچ گئے تھے اور کل سترہ رمضان کو مارکہ ہوا تھا مسلمان جیت گئے تھے کفر ہار گیا تھا ایمان غالب آ گیا تھا اور سامان ہار گیا تھا اللہ تعالیٰ کی مدد آئی تھی آج مسلمانوں کا رمضان ہے قسم پرسی کا بے بسی کا زلت کا حزیمت کا قتل کا خون کا فلسطین کی تصویریں دیکھتے ہیں بیت المقدس کی تصویریں دیکھتے ہیں تو دل کڑتا ہے نماز پڑھنے کے لئے آتے ہیں تو گولیاں برستی ہیں مسجد کے صفوں میں نماز نہیں پڑھنے قیدی بنا کے ان کو پکڑا ہوا ہے بوڑوں کو مارا جا رہا ہے عورتوں کو گرفتار کیا جا رہا ہے رمضان کی راتوں میں سہری کے وقت بمباری کی جاری غزہ میں بیت المقدس میں سارے علاقوں میں پورے فلسطین میں کشمیر کے لوگ غلامی کا شکار ہیں نہ عفتیں محفوظ ہیں نہ عزتیں محفوظ ہیں نہ گھر محفوظ ہیں ہر طرف خون ہے قتل ہے تباہی تباہی ہے تو کتنے مسلمان ہیں جو یہ کہیں کہ رمضان دو ہجری میں فرض ہوا تھا اور جہاد بھی دو ہجری میں فرض ہوا تھا رمضان اور جہاد کا آغاز اکٹھے ہوا تھا رمضان کے رودے تو رکھتے ہیں مگر جہاد کا تذکرہ کرنے والے جہاد کی باتیں کرنے والے جہاد کو تین سمجھنے والے قرآن مجید کی طرح بھی تو پڑھی جاتی ہے اور جو قرآن میں جہاد بیان کیا جاتا ہے اس پہ عمل کرنے والے کتنے قرآن صرف سننے کے لئے تو نہیں آیا قرآن صرف تلاوت کے لئے تو نہیں آیا قرآن کا بڑا مقصد تو یہ ہے کہ اس پہ عمل کیا جائے اس کو قبول کیا جائے اس کو مانا جائے اس کے رستے کو اختیار کیا جائے سورہ بقرہ پڑھتے ہیں تو جہاد کی آل عمران پڑھتے تو جہاد ان نساء آتی ہے تو جہاد مائدہ آتی ہے تو جہاد انفال آتی ہے جس میں سے میں نے پڑھا شروع ہی جہاد کے معاملات سے ہوتی بدر سے ہوتی ہے سورہ توبہ آئے گی کافر ان دو سورتوں سے جتنا چڑھتے ہیں شاید پورے قرآن سے ان کو کتنا نہیں جتنا سورہ تو انفال سے سورہ تو توبہ سے ان کو مسئلہ ہے یہ دونوں صورتیں قرآن کی وہ صورتیں ہیں جن میں جہاد کے تذکرے مگر مسلمانوں ہم سورہ توبہ پڑھتے تو ہیں سورہ توانفال پڑھتے تو ہیں ہماری مسجدوں میں ان کی تلاوت ہوتی ہے ہم خود بیٹھ بیٹھ کے ان کو سنتے اور پڑھتے ہیں پڑھنا بھی چاہیے مگر ان کو پڑھ کے ان کو سمجھ پہ ان پہ عمل کون کرے گا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی ذلت کا یہ باپ بند ہو جائے اور عزت اور رفاق کی زندگی پھر شروع ہو جائے اور اسلام دنیا میں غالب ہو جائے اور مسلمانوں کی محکومیاں اور غلامیاں ٹوٹ جائیں تو قرآن کے اس حکم کو چھوڑا نہیں جائے گا اور میں پاکستان کے حکمرانوں سے بھی کہوں گا جہاد کو دہشتگردی کہہ کے نہ آپ نے امت مسلمہ پہ کوئی احسان کیا نہ ملک کے اوپر کوئی احسان کیا پیسے لینے کے لیے قرضے لینے کے لیے دنیا سے مدد لینے کے لیے یہ سارا کچھ کیا مگر مدد تو ملی نہیں ملک ہر روز ایک دلدل میں تھس رہا ہے ایک خرابی میں آ رہا ہے مجھے بہت سارے لوگ کہتے ہیں آپ یہ بات کیوں نہیں کرتے کہ ملک کے جو یہ حالات ہیں اس کا سبب یہ ہے کہ ملک نے وہ پولیسی بدلی ہے جو جہاد کی محبت تھی جو جہاد کا تعلق تھا جو جہاد کی بابستگی تھی اس سے کمزور ہی آئی ہے تو ملک کمزور ہوا ہے ایک آنکھوں دیکھی باتیں پاکستان کی ترقی کے وہ دن بڑے اہم ہیں جب پاکستان افغانستان کے بھائیوں کا مددگار تھا روس کے خلاف کوئی تھا کی چھپی باتیں نہیں کتابیں لکھی ہیں ریکارڈ کے اوپر ہیں کشمیر کے پشتیبان بنے تو اللہ تعالیٰ پاکستان کا مددگار بنا کشمیریوں کے ساتھ کھڑے ہوئے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے ساتھ کھڑا ہوا جب ان سے بے وفائی کی جب کشمیر کے بارسوں کو پاکستان کے محسنوں کو پیچھے کیا تو پاکستان بھی آگے نہیں گیا تو اللہ کے لیے آج کے جمعے میں اس بات کا جائزہ لینا کہ اللہ تعالیٰ جہاد کے ساتھ قوموں کو بلند کرتا ہے قرآن کے ساتھ قوموں کو بلند کرتا ہے اور جب امتیں جہاد چھوڑ دیں تو زلت رسوائی خوک تکلیف ان کا مقدر بن جاتی ہے پھر یہ آگے نہیں پڑ سکتے صرف تنزلی پستی زلت یہی ان کے ہاتھ آتی اور وہ ہمارے ساتھ ہو رہے دشمن ہم پہ ہنس رہے ہیں ہم آپس میں لڑ رہے ہیں ایک دوسرے سے دستوں گرے باہ ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے ہیں ایک دوسرے کی ننگی ویڈیوز چلا رہے ہیں ایک دوسرے کی بےہدہ آوڈیوز دکھا رہے ہیں یہ ملک کا حال ہے غریب بندے کے لیے جون جون عید کے دن قریب آ رہے ہیں اس کا غم بڑھ رہے ہیں خوشی نہیں بڑھ رہی غم بڑھ رہے ہیں کہ میرے بچے پوچھیں گے کپڑے کہاں سے لائے ہیں میرے بچے پوچھیں گے کہ لوگوں نے خریداری کی آپ نے کیا خریدہ بازار میں جاتے ہیں لوگ بھاو پوچھ سکتے ہیں خرید نہیں سکتے روٹی کے پیسے نہیں ہیں آٹے کے لیے لوگ مر رہے ہیں دو دو ہدار لوگوں کے لیے درجن بندے مارے گئے صرف دو دو ہدار روپے کے لیے قدموں تلے کچھلے گئے کلومیٹروں کی لائنے ہیں آٹے کے واسطے راتوں کو سہری بانٹنے جاتے ہیں اچھے بھلے سفید پوچھ لوگ دکھنے میں بھلے لگتے ہیں لائن میں کٹورا لے کے کھڑے ہوتے ہیں کہ دو بندوں کا سالن دے دیں چار بندوں کا سالن دے دیں چھے روٹیاں دے دیں رات اڑھائی بجے بھیکاری نہیں آتے مجبور آتے رات اڑھائی بجے کوئی نید قربان کر کے روٹی رہنے کے لیے سالن لینے کے لیے نہیں آتا جس نے روضہ رکھنا ہے اور اسے بھوک لگی ہے اور حالات میں اسے یہاں پہنچا دیا کہ اس کے گھر کھانا نہیں پکتا گلی میں جو کھانا ملتا وہ اسے لیتا ہم ہمارے پاس کچھ نہیں تھا مکہ میں ہم نے تکلیفیں دیکھیں ہجرتیں ہم نے کی مدینہ میں آگئے تھے مدینہ بھی آسان نہیں تھا انساریوں نے ساتھ دیا مہاجرین کو بھائی بنا لیا اپنی ہر چیز تقسیم کرنے کی بات کی مگر مدینہ میں بھی کچھ اتنا بڑا شہر ہی نہیں تھا اتنے لوگ آگئے نئی ایک پوری قوم اندر داخل ہو گئی سب کو سنبھال لیا ابھی دو سال پورے نہیں ہوئے ابو سفیان کا قافلہ تجارت شام سے آرہا ہے ایک ہزار اونٹوں پر لدہ ہوا مالو مطا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معلوم کیا اس کا تاقب کیا چاہا کہ یہ ہمیں مل جائے صحابی بھی چاہتے تھے غربت ہے مسائل ہے اور پھر صرف مال کوئی ابو سفیان کا یا قریش والوں کا تھوڑا تھا جو مسلمان ہجرت کر کے آئے تھے ان کی جائدادیں بھی کنوں نے لوٹی تھی مشرقین مکہ نہیں ان مسلمانوں کا بھی برابر کا حق تھا اس قافلے میں ان کا بچا ہوا مال بھی اس کے وہ قابض تھے مکہ کے ہر آدمی کی انویسمنٹ اس مال میں تھی چل پڑے اس کے تاقب میں کیا سوچ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلواریں تو ہیں نہیں تیر تو ہیں نہیں سواریاں تو ہیں نہیں وگدے تھوڑے ہیں صحت مندے ہیں بخار ہیں یلو فیور بخار کی بھی شدید ترین نویت ہے قہد کا سماعہ ہے رمضان کے دنے ابھی روضہ فرض ہوا ہے دو ہجری تو ہیں اسی میں روضہ فرض ہوا بارہ رمضان المبارک کو چل پڑے دو کلومیٹر دس کلومیٹر بیس کلومیٹر یا ڈیر سو کلومیٹر سے زیادہ میں سمجھتا تھا بدر کوئی نزدیک کی چیز ہوگی جب آنکھوں سے دیکھا ڈیر سو کلومیٹر مسلسل پہاڑ ہیں کبھی چڑھنا ہے کبھی اترنا ہے کبھی چڑھنا ہے کبھی اترنا ہے ڈیر سو کلومیٹر کا سفر رمضان کیلتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کہتا کما اخرجا کر ربکا منبیتی کا بالحق اس نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھروں سے نکالو حالانکہ تم اس کو پسند نہیں کرتے تھے تمہیں یہ پسند نہیں تھا کہ تم گھروں سے نکلو لوگ جھگڑا کر جو جا دیرونہ کفی الحق بعدہ ما تبیینہ کاننا ما یوساقونہ علی الموت وہمین ضرور لوگ جھگڑنے لگ گئے اللہ کے نبی ہم پھانچا حالانکہ کاجبہ تھا ان کے پاس مگر لڑائی کسی کو اچھی نہیں لگتی جب میں آگے چل کے بتاؤں گا ہوا کیا تھا یہ سوران فال ہے آغاز میں بات چل رہی یا اللہ تو ہمیں قرآن کا ترجمہ عطا فرما دے اس کا فہم عطا فرما دے یو جا دیرونہ کفی الحق بعدہ ما تبیینہ جب حق واضح ہو گیا تھا اس کے بعد یہ تیرے سے جھگڑ رہے تھے ان کو ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کو کس طرف دھکیلا جاتا ہے موت کی طرف خالی ہاتھ بندہ ہو سامان باستہ ہو دشمن مضبوط ہو اسے کیا کہتے ہیں موت کے موں میں جانا اور بھائی موت کے موں میں نہ جاؤ یہ تو موت کو دعوت دینے والی بات ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم کو یہ لگتا تھا کہ ہم موت کی طرف جانے ہمارے لوگ بھی آج سمجھتے ہیں جہاد میں موت ہے نہیں نہیں یہ زندگی ہے اور جہاد میں تو جو مر جائے اللہ تعالیٰ اس کو کہتا ہے مردانی کہنا وہ زندہ ہے جب تم اللہ رسول کی بات مان کے جہاد کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ کر دے گا تمہاری قوم زندہ ہوگی تمہارا ملک زندہ ہوگا تمہارا معاشرہ زندہ ہوگا تمہارا معاشرہ زندہ ہوگی تمہارا معاشرہ زندہ ہوگی تمہارا حکومت زندہ ہوگی تمہاری زندگی میں ایک زندگی آ جائے گی مردان نہیں ہوگی آج تو مردوں کی طرح پھرتے ہیں ساتھ اسلامی ملک ہیں مسجدیں بھری ہوئی ہیں نمازی ہیں دعائیں ہیں بیت اللہ میں قدم رکھنے کی جگہ نہیں ہے اور اتنا سا پدیس آئیسرائیل ہے بندوں کو شہید کرتا ہے گرفتار کرتا ہے عورتوں کی بے حرمتی کرتا ہے ہر رات اپنے جہاز بھیج کے مسلمانوں کی بستیوں پر بمباری کرتا ہے کوئی اس کو شٹ اپ کہنے والا نہیں ہے کوئی اس کو روکنے والا نہیں ہے کیونکہ مسلمانوں نے اپنے اندر سے جہاد کو نکال دیا جہاد کو جرم سمجھتے ہیں جہاد کو حکم نہیں سمجھتے مسجدوں کی مسجدیں ہوں گی ممبر ہوں گے محراب ہوں گے مسجد ہوں گے منار ہوں گے مدرسے ہوں گے آپ کو پیش شمار خطبے سنیں گے جہاد کی بات نہیں کریں کریں گے بھی تو ڈھیلی ڈھیلی سی یہ حکم ہے کوئی تبلیغ کو جہاد کہے گا کوئی تجارت کو جہاد کہے گا کوئی بچے پالنے کو جہاد کہے گا وہ مارکہ جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا اس کو بیان تو کریں گے مگر اس کی تدبیر نہیں بتائیں گے اللہ تعالی نے تو تم سے وعدہ کیا کہ ان دو گروہوں میں سے ایک تمہیں ضرور دے دے گا کون سے دو گروہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان کے کاف لے کے پیچھے چلے اس کو بھی پتا لگ گیا بڑے زیرک لوگ تھے بڑے زیرک لوگ تھے کسی سے پوچھا کہ کون لوگ یہاں آئے تھے جشمے پہ اس نے کہا پتا ہے تو وہاں ایک منگنا پڑا تھا اونٹ کا ابو سفیان مسلمان نہیں ہوئے تھے اس کو توڑا اس میں سے گھٹھلی نکلی خجور کی کہنے لگا یہ اونٹ یہ سرف والوں کا ہے یہ مدینے والوں کا ہے یہ خجوروں کی بستی کون سی تھی مدینے کہا یہ مدینے کے لوگ ہیں وہ تو یہاں پہنچ گئے اچھا یہ تدبیر بصیرت یہ بھی جنگیں سکھاتی ہیں مجھے تو شیر آتے نہیں ہوتے پتہ نہیں چوٹے پھوٹے پڑتا ہوں وہ فطرت کے حصول لوگ کی کرتا ہے نگے بانی ایک بندہ کوہستانی ایک بندہ سہرائی ایک مردہ کوہستانی تو یہ جو سہرائی بندے ہوتے ہیں پہاڑوں میں رہنے والے ہوتے ہیں ان کو فطرت کا علم ہوتا ہے کتابوں سے وہ علم نہیں پڑھے جاتے جو میدانوں میں سمجھا تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک بابے سے پوچھ رہے کہ جو ابو جہل کا لشکر آ رہا ہے اس کی تعداد کتنی کہتا مجھے کوئی انداد ہے مگر یہ جانتا ہوں ایک دن وہ نو اُوٹ زبا کرتے اور کسی دن دس آپ نے گنا نہیں آپ نے بندہ دا آ رہا ہے اس کے اس جملے سے کہ ایک دن وہ نو اُوٹ زبا کرتے ہیں ایک دن کسی دن دس کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا ایک ہزار کا لشکر ہے گنا نہیں ہے اونٹوں کی گنتی سے بتا دیا کہ بندہ کی طرح خیر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم چاہتے تھے کہ تمہیں وہ مال و مطا ملے اور میرا وعدہ تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں ایک مل جائے گا تم چاہتے تھے کہ بغیر لڑے بغیر کانٹے کے بغیر تکلیف کے تمہیں مال مل جائے اللہ یہ چاہتا تھا اللہ کی یہ منشاہ تھی سبحان اللہ کہ حق کو محقق کر دے حق کو واضح کر دے اپنی باتوں کے ساتھ اپنے کلمے کے ساتھ اپنے جملوں کے ساتھ اپنی بات کے ساتھ حق کو واضح کر دے اور کافروں کی جڑ کار دے حاج اللہ تعالیٰ کرے ہمارے حکمرانوں کو سمجھ آ جائے کہ پیسے نہیں چاہیے کافروں کی جڑ کارٹنا یہ مطلوب ہے حق کو واضح کرنا یہ مطلوب ہے پیسے بعد میں خود آ جائیں گے سارا مل جائے گا پیسوں کے پیچھے لگ کے جہاد چھوڑو گے نہ پیسے ملیں گے نہ جہاد ملیں گے اللہ تعالیٰ منظر بیان کرتے قرآن مجید میں کہ تم تو یہ چاہتے تھے کہ تمہیں بغیر لڑے بغیر کسی کانٹے کے بغیر کسی تکلیف کے تمہیں یہ قافلہ تجارت مل جائے اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ حق کو واضح کر دے اپنی بات کے ساتھ حق کو محقق کرے واضح کرے سچا کرے اور باطل کو جھٹلا دے چاہے ان مجرموں کو نہ پسند ہو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہم میدان سجانا چاہتے تھے ہم مقتل آباد کرنا چاہتے تھے ہم تلوارے چلانا چاہتے تھے تاکہ سمجھ آجے کہ حق گیا پیسوں سے حق اور باطل کا نہیں پتا لگے گا جب میدان سجے گا تو سمجھ آئے گی حق کیا ہے جھوٹ کیا ہے سچ کیا ہے غلط کیا ہے صحیح کیا ہے اور ان کافروں کو سمجھ آئے گی کہ اللہ کی مدد کیا ہے صحابہ کو جمع کر دیا نکلے تو سارا مدینہ نکلا ہی نہیں تھا تین سو انیس کی روایت ہے بہت سارے لوگ تین سو تیرہ بھی لکھتے ہیں تین سو چالیس کی بھی روایت ہے مگر اس کو نہیں لوگ مانتے تین سو انیس یا تین سو تیرہ تین سو سولہ یہ لوگ تھے کتھ انسار بھی مہاجر بھی جنگ کا فیصلہ نہیں تھا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آگیا کہ جنگ کرنی گھوڑے کتنے تھے دو تلوار اٹھارہ ستر اونٹ تین سو تیرہ لوگ لوگوں کے پاس تلوار ہی نہیں ہے جنگ کا فیصلہ ہو گیا یہاں تو ہر وقت موشت سے ڈراتے رہتے ہیں بیلنس او پور کس طرح ہوگا ان کے پاس اتنے جہاد ہوں ہمارے پاس اتنے جہاز ہوں ان کے پاس اتنے میزائل ہوں ہمارے پاس اتنے میزائل ہوں جب تک یہ تبازن نہیں ہوگا جنگ نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ کہتا چھوڑ تبازن کو ایمان پورا کر تبازن ہم کریں گے تو میدان میں آکے مجھے پکار سہی دیکھ میں کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھا لیا مشورہ شروع کرنی سیدنا ابو بکر صدیق اٹھے صحابہ کے سردار رضی اللہ تعالیٰ ہمیشہ پہلے اٹھتے تھے خیر کے کام کے بارے میں کبھی پھر بیان کروں گا ابھی میں نے اور باقتیں بیان کرنے والنا سارا ادھر ایک موقع پہ فرمایا اس گھر سے جب بھی ہمیں ملی خیر ہی ملی یہ ایسا بابرکت گھر ہے ابو بکر کا صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو جب بھی ہمیں زندگی میں ملی اس گھر سے خیر ہی ملی سب سے پہلے کھڑے ہو گئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فیصلہ فرمائے آپ نے اراز کیا کوئی توجہ نہیں دی آپ نے کہا مشورہ دیں سیدنا عمر کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ یقین تحان نہیں کرائی آپ نے کوئی توجہ نہیں کی پھر کون کھڑے ہوئے سبحان اللہ سعید بن ماز قریش انسار کے سردار رضی اللہ تعالیٰ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے کہ آپ کے بات ہمارے متعلق ہے یہ تو آپ کے گھر کے لوگ ہیں مہاجر آپ شاید انسار کی بات کرتے ہیں کیونکہ انسار کے ساتھ کوئی جنگی موہدہ نہیں تھا کہ جنگ کریں گے تو کٹھے کریں وہاں موہدوں کی پاسداری قبائل میں بڑی تھی کوئی موہدہ ہی نہیں تھا کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے ہم آپ پہ ایمان لے کے آئے ہیں ہم نے اللہ کے نام پہ آپ کی باتوں کو حق ماننا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں ہم آپ کو چھوڑ دیں گے کہ ہمارا موہدہ نہیں آپ سمندروں میں جائیں گے ہم سمندر میں آپ کے ساتھ جائیں گے آپ برک کے غمات تک عرب کے آخری کنارے پہ جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہوتی ہیں ہم جنگ سے بھاگنے کے لوگ نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ایک دم چمک تھا مقداد بن اسود کھڑے ہوئے رضی اللہ تعالی یہاں تو جو بات کرے گا بزدلی کی کمزوری کی نہیں 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 ابھی کشمیر کو رہنے دیں ابھی ہمیں کسی سے بڑی بات نہیں کرنی ہم نے ملک کے حالات ہی کرنے کر لو ملک کے حالات ہر دن اللہ کی قسم سوائے شرمندگی کے اور دنیا کی جگہ ہسائی کے ملتا کچھ نہ ملک کی کوئی حیثیت رہ رہی ہے نہ پیسے کی کوئی ویلیو رہ رہی ہے غریب ہیں عام لوگ ہیں میں کہہ تو پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ بندے جھی رہے ہیں مقداد کھڑے ہوئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہیں ہم کوئی بنی اسرائیل بیٹھیں آپ کے ساتھ میں جو آپ سے کہیں آپ جا کے لڑیں آپ کا رب جا کے لڑیں ہم یہ آپ سے نہیں کریں گے ہم آپ کے ساتھ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے ڈیر سو کلے پڑے حضرت علیہ آئے ایک اور صحابیت ساتھ ابو لبابا کا بھی نام آتا ہے اور مرصد بن ابی مرصد غنوی کا بھی نام بھی آتا ہے رضی اللہ عنہ وہ دونوں آپ کے بڑی تھے آپ کے ساتھی تھے تین بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا بعض جگہوں میں لکھا تاریخ میں چار بندوں کے لیے ایک اونٹ تھا ایک بیٹھتا تھا تین پیدل چلتے پھر وہ اگلا بیٹھتا باقی پیدل چلتے ہر کوئی باری پہ بیٹھتا تھا باری پہ پیدل چلتا وہ دونوں آکے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بدر تک سوار رہیں ہم دونوں برابر پیدل چلیں ہم برابر پیدل چلیں گے اور آپ برابر سواری کریں الگ ہونٹ نہیں تھا اللہ کے نبی کا صلی اللہ علیہ وسلم الگ سواری نہیں تھی سب کے ساتھ کہا علی نہ تم عجر میں مجھ سے زیادہ حریص ہو نہ قوت تم مجھ سے زیادہ ہو اپنی باری پہ چلوں گا اپنی باری پہ سوار ہو گا تم کوئی قوت میں مجھ سے زیادہ ہو کہ تم پیدل چلو گے تو میں نہیں چل سکتا تمہیں اللہ سے عجر کی امید اور مجھے نہیں ہے نہ تم عجر میں مجھ سے زیادہ اللہ سے امید رکھتے ہو نہ قوت میں زیادہ ہو اپنی باری پہ چلوں گا اپنی باری پہ سوار ہو گا بدر پہنچ گئے سبحان اللہ وہاں جا کے قیام کر دیا بدر میں رات تھی جو آج رات آ رہی ہے سجدے میں پڑ گئے اے اللہ تیرا میرے سے وعدہ تھا کوئی کہے نہ آج حکمران کوئی لیڈر کوئی بڑا کوئی امام اے اللہ تیرا میرے سے وعدہ تھا اے اللہ اپنے وعدے کو پورا کر اے اللہ کل جماعت میری آگئی اگر یہ آج مٹ گئے تو تیری عبادت کون کرے اے اللہ تجھے اللہ کون کہے گا تجھے سجدہ کون کرے گا یہ میری باتیں آپ نے صرف یہ کہا کہ تیری عبادت کون کرے اے اللہ اگر آج یہ ہلاک ہو گئے آج مٹ گئے تیری بندگی کون کرے گا اے اللہ تیرے باتیں روئے جاتے ہیں اور سجدے میں اور کھڑے ہیں تو دعا سیدنا ابو بکر کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کندوں پہ چاتر تھی اتنی دعا کی کہ چاتر گر گئے سیدنا ابو بکر صدیق آگے بڑے اور آپ سے چمٹ گئے لپٹ گئے آپ کے ساتھ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بس کیجئے جس رب کو آپ نے قسم دی ہے وہ اپنے وعدے پورے کرے گا بس کریں اتنی دعا کی اتنا اللہ کو کہا اے اللہ اپنے وعدے پورے کر دے اے اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا اے اللہ تُو نے مجھ سے وعدہ کیا اپنے وعدے پورے کر دے یہ میری کل آمدنی میدان میں ہے اللہ اگر یہ ختم ہو گئے پھر تیری عبادت کون کرے کیا مان ہے اللہ بھی کیا مانگنے کا طریقہ ہے اے اللہ اگر یہ ہی ختم ہو گئے پھر تیری عبادت کون کرے گا یہ تو مشرک ہیں مردفین جب تم نے اپنے رب سے دعا کی تھی اس نے پھر سن لی اس نے پھر قبول کر لی ہزار فرشتوں سے تمہاری مدد کی اگر مشرک ہزار سے تو فرشتہ کتنا آیا ہزار بھی آیا تین ہزار بھی آیا پانچ ہزار بھی آیا جب ہم اللہ کے بنے گے زمین آسمان ہماری ہوگی پھر حضرت عبو بکر کے ساتھ نکلے کھڑے تھے اور فرما رہے تھے صحیح حضر ملجم ویولون الادبار اللہ تعالیٰ ان لشکروں کو شکست دے گا ان کافروں کو شکست دے گا اور یہ پیٹ پھیر کے بھاگے گا اللہ تعالیٰ ان کو شکست دے گا فرمانے لگے میں نے جبرائیل احمی کو دیکھا کہ وہ جبرائیل احمی ہیں جو اپنے گھوڑے پہ سوار ہیں لگام پکڑی ہوئی ہے اور اسلاح پینا ہوئی ہے جب مسلمان میدان میں کھڑے ہوتے ہیں تو فرشتے بھی اسلاح پیان کے آتے ہیں گھوڑے پہ سوار ہیں جبرائیل احمی یہ جبرائیل احمی ہیں گھوڑے کی لگام تھامے ہوئے ہیں اور اسلاح پینا ہوئے ہیں پھر کوئی منظر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کافروں کو فرشتے دکھائے مسلمانوں کو نہیں دکھتے تھے ایک مسلمان ایک مشرق کے پیچھے بھاگ رہا ہے ابھی وہ اس تقریب پہنچا تو اسے کوڑا مارنے کی آواد آئی جب وہ مشرق کے پاس گیا مارنا ایتی سے تھا کوڑا پہلے لگ گیا اس مشرق کا ناک کھٹا ہوا تھا اس کا چہرہ چوڑ سے سبس تھا آ کے کہا اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ تو یہ ہوا میں مشرق کے تاقب میں تھا میرے پہنچنے سے پہلے کسی نے اس کو کوڑا مارا اس کا مو پھٹ گیا کہ میرے صحابی تیسرے آسمان کا فرشتہ تیرے ساتھ آیا تھا یہاں مانگو کبھی کسی کے سامنے ٹھوٹا لے کے جاؤ کبھی کسی کے سامنے جھولی پھیلاؤ کبھی کسی کی باتیں مانو ایک رب کو منالو اللہ کی قسم سب ٹھیک ہو جائے گا ایک اللہ کے دین کو قائم کر دو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ایک اللہ کی بندگی کر دیں ساری غلامیاں ٹوٹ جائیں گی اور جب تک اللہ کی بندگی نہیں کریں گے غلام در غلام پیدا ہوں گے کبھی ایک کا مو دیکھتے ہیں کبھی دوسرے کا مو دیکھتے ہیں اپنی قوم کو پیستے ہیں ان کے اصولوں کے لئے ان کے قانونوں کے لئے ان کے ذابطوں کے لئے ان کے کہنے پہ اپنی قوم کو قابو کرو اللہ کی کہنے کے اوپر ان کو ڈھالو قرآن کے سانچے میں اور ساری امتِ مسلمہ کہیں کہ جہاد ہم پہ فرض ہے حکمران اعلان کریں کھڑے ہو قسم سے اللہ تعالیٰ اس عمل کے ساتھ پوری امت کھڑی کھڑے گا کس چیز کی گمی ہے ہر جگہ کٹیں تو ہم ہر جگہ مرے تو ہم ہر جگہ رسوا ہوں تو ہم کوئی بیٹھ کے سوچنے والا ہوا کیا جبرائیل امی آ کے کہنے لگے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میری صفوں میں ہمارے ہاں سب سے افضل وہ لوگ ہیں وہ فرشتے ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے جبرائیل میرے پاس بھی وہی لوگ افضل ہیں جو بدر میں شریک ہوئے تھے فرشتوں میں بھی افضل بدری ہیں اور مسلمانوں بھی بھی افضل کون ہے جو بدری دعائیں کی رکے چشمے پہ بدر کے چشمے پہ صحابی آگئے کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ کا فیصلہ ہے اللہ کا حکم ہے آپ یہاں رکیں گے یہ حکمتیں عملی ہیں اتنا صحابہ کو ہمت تھی کہ وہ اللہ کے نبی کو مشورہ دے لیتے تھے کہا نہیں یہ میری حکمتیں عملی کہا پھر آگے چلیں سارے چشمے پیچھے چھوڑ دیں گے اور سب پہ مٹی ڈال کے ان کو ختم کر دیں گے آخری چشمہ اپنے پاس رکھیں گے اس میں حوز بنائیں گے اور اپنا پانی جمع رکھیں گے اور کفر کافروں کے لئے کوئی پانی چھوڑیں گے نہیں وہ پیاس سے مریں گے اور ہمارے پاس پانی ہو گئے جب اللہ تعالیٰ مدد کرتا تو حالات ہوتے کچھ ہیں بنتے کچھ ہیں مسلمان ریت والی جگہ پہ تھے کافر پختہ مٹی کی جگہ پہ تھے جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اتنے خوف پہ سارے صحابی سو گئے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے تم پہ اونگ نازل کر دی ہم نے تم پہ بارش نازل کر دی ساری سو گئے بارش ہوئی ریت پکی ہو گئی اور مٹی گارہ بن گئی اللہ کا اپنا نظام ہے جو مشکل جگہ تھی ریت وہ آسان ہو گئی اور جو آسان تھی وہ مشکل ہو گئی یہ نظام رب گئی مارکہ شروع میں بس اس کو جلدی جلدی بیان کروں حضرت علی جیسے نکلے حضرت حمزہ جیسے نکلے قریش نکلے کوئی آسان کام تھا بھائی نے بھائی سے لڑنا تھا باپ نے بیٹے سے لڑنا تھا اور بیٹے نے باپ سے لڑنا تھا ایک چچا کی اولاد نے ایک دادا کی اولاد نے آمنے سامنے خدا ہونا تھا ادھر بھی قریشی تھا ادھر بھی حاشمی تھا ادھر بھی بنی عبدی مناف تھا ادھر بھی بنی عبدی مناف تھا ادھر بھی بنی حاشم تھا ادھر بھی حاشم کا بیٹھا تھا کیسا ہو وہ جنگ کا منظر کہ سکا بھائی سامنے کھڑا ہوتا ہے مگر جب ایمان کا رشتہ بنا تو خون کے رشتے پیچھے کا اسے کہتے ہیں نظریہ پاکستان اسے کہتے ہیں نظریہ اسلام یہ تو ہمارے ایک حکمران کا کھنکے پلے نہیں ہماری زبان ایک ہے ہمارا کلچر ایک ہے ہماری دال روٹی ساگ ایک ہے ہم میں تو ایک لکیر کا فرق ہے تم اس کو پتہ نہیں بھگوان کہتے ہو ہم اس کو رحمان کہتے ہیں تم میں ہم میں فرق کوئی نہیں اور اللہ کے بندوں فرق ایمان کا ہوتا ہے زبانوں پر نہیں ہوتا تقریریں سن لینا ہم تم ایک ہی ہیں کوئی فرق نہیں ہے فرق ایمان ڈالتا ہے زبانیں نہیں ڈالتی تمہاری زبان ایک ہے ہمارا نانا دادا ایک ہے وہ تو سکے بھائی تھے باپ اور بیٹا عام نے سامنے کھڑے تھے ادھر عقیل کھڑے تھے اور ادھر علی کھڑے تھے چھوٹی بات نہیں ہے ادھر ابو جہل تھا سکا چچا ادھر بھتیجے تھے محمد رسول اللہ اور بھتیجے تھے حضرت علی سکے چچے کے مقابلے میں کھڑا ہونا پھر تلوارے چلیں اور میدان سجا صبح سے شام نہیں ہوئی تھی چھوٹے چھوٹے نو عمر بچے آکے عبد الرحمن بن عوف سے کہتے رضی اللہ تعالیٰ نو چچا یہ تو بتائیں ابو جہل کون ہے کھل لگے مجھے تو ویسے لگتا تھا کہ میرے ساتھ کوئی تکڑا بندہ ہوتا جنگ ہے میرے آزو بازو میں کمزور بچے تھے ماز بن جمع ماز بن عمر ابن الجمع اور ماز بن افران یہ دو بچے تھے میرے نزدیک دونوں کا نام ماز ہے باز اگر معویز بھی آتا ہے کابو جہل کون ہے تو میں نے کہا تمہیں اس سے کیا غرص تو کہنے لگے ہم نے سنا ہے کہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دیتا ہے کہتے اتنی دیرے میں مجھے بجہل نظر آیا دو زیریں پہنی تھے صحابی کے پہن کے پاس پہننے کے لئے پورا کرتا نہیں تھا صحابی نے آکے کہا میرے پاس تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلوار ہی نہیں وہ کاشا بن میسن نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ کہا لکڑی کی پھٹی لاؤ لکڑی کی پھٹی پکڑائی چمکتی تلوار بن گئی پھٹیاں اللہ نے تلواریں بنا دی خجور کی ٹہنیاں اللہ نے تلواریں بنا دی خجور کی ٹہنیاں وہ کر گئی جو تلواریں لگا سکے بات ایمان کے ساتھ ہے بات توقع کے ساتھ ہے خجور کی ٹہنیاں ننگے پاؤں ننگے بدن پی مار لو خجور کی ٹہنیاں لکڑی کی پھٹیاں پیدل مسلمانوں کے پاس دو گھوڑے اور قریش کے پاس دو سو گھوڑے وہ اونٹ کھاتے تھے ان کے پاس چلنے کو نہیں تھے کہا کدھر وہ حدیثوں کو پڑھ کے دیکھئے گا وہ بچے چل کے نہیں گئے اڑ کے اور ابو جہل کی پنڈلی کے اوپر تلوار ماری تاریخی کتابوں میں لکھا پنڈلی ہوا میں اس طرح تھی جس طرح کونڈی کے اندر خجور کی گھٹلیاں ہو اور کوئی اس کے اوپر ڈنڈا مارے تو وہ سلپ ہو کے نکلے جس طرح ہوا میں گھٹلی اڑتی ہے ابو جہل کی ٹانگ یوں رہی تھی نیچے گرا ادموہ کیا اس کو دونوں آ کے اللہ کے نبی کو پیش ہو گئے صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ابو جہل کو قتل کیا میں نے ابو جہل کو قتل کیا میرے نبی کہنے لگے صلی اللہ علیہ وسلم تم نے تلواریں پہنچی تو نہیں ابھی خون ہے کہاں دونوں کی خون آشام تلواریں خون سے بھری تلواریں میری تلوار میری تلوار آپ نے کہا تم دونوں نے ملکے کیا ادموہ پڑا تھا بکریوں کے چرواہے چھوٹی پنڈلیوں والے محدث صحابی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ اس کے سینے پہ پیٹھ گیا وہ تقبر آدمی تھا کہاں لگا بکریوں کے چرواہے بڑی اونچی جگہ پہ چڑ گئے کیا فرق پڑتا تھا گردن کارٹنے لگے کہتا ذرا نیچے سے کارٹنا پڑی ہو تو پتا لگے سردار کی مرتے دم تک بھی اس کی تقبر لگیا عبداللہ ابن مسعود جیسے صحابی نے گردن کارٹی ہو جہا کی مارکہ لگا میدان میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے خیمہ بنایا سعید بن ماز نے کہا اللہ کے نبی ہیں میں آپ کے لئے ایک چھپر بناتا ہوں ایک سواری بانتا ہوں اللہ تعالی ہماری مدد کرے گا اللہ تعالی ہمیں عزت دے گا اللہ تعالی ہمیں فتح دے گا ہم اللہ سے مطالبہ بھی اسی کا کرتے ہیں اگر کوئی دیگر صورت آگئی یہ سواری بندی ہے آپ اکیلے مدینے چلے جائیے ہم سارے شہید ہو جائیں نا میں ایک موٹا آپ کے لئے باند دیتا ہوں اور خیمہ آپ کو اونچا لگا دیتا ہوں تاکہ آپ نگران نہیں کریں صحابہ کو دیکھیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ ہمیں عزت دے گا ہمیں فتح دے گا ہم آپ سے آ کے ملیں گے اگر ہم میں سے کوئی نہ بچا آپ چلے جائیں اور جو لوگ مدینے میں سے آ نہیں سکے آپ ان کے پاس جائیں گے ان کو بھی احساس ہوگا ہم جہاد سے پیچھے آج بھی بدر کے میدان میں مسجدِ عریش ہے کس جگہ پہ؟ جہاں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ تھا آپ وہاں سے صحابہ کو جنت کی بشارتیں لیں آپ فرما رہے تھے بڑو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہے بڑو اس جنت کی طرف جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے برابر ہمیں تو دنیا کے ڈالروں میں مروا دیا ہی ہو رہے ہیں ڈالر ہونچا ہو گیا ڈالر نیچا ہو گیا پٹرول ملتا ہے پٹرول نہیں ملتا اس ہفتے مہنگا ہوگا اس ہفتے سستہ ہوگا وہاں سودے جنت ہوگئے تھے عمیر کھڑے ہوئے عمیر بن حمام کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جنت جس کی چڑھائی زمین و آسمان کے لئے کس کے لئے پھر خود ہی کہتے ہیں میں امید رکھتا ہوں میرے لئے آپ نے فرمایا ہاں عمیر تیرے لئے اپنے توشے میں سے اپنے سامان میں سے خجوریں نکالیں کھانے لگے خجوریں رکھ دیں کہنے لگے اتنی لمبی زندگی نہیں ہے کہ یہ خجوریں مکمل ہوں اور تو پھر جا کے شہید ہوں یہ خجوریں نہیں پوری کر سکتا اتنا طویل انتظار نہیں کر سکتا خجوریں کھانے میں کتنا وقت لگتا خجوریں کھانے کو طویل زندگی کیا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ لمبی زندگی گدرے پھر خجوریں کھاؤں پھر میں جہاد میں جاؤں خجوریں رکھ دیں اور میدان میں جا کے شہید ہو امہ حارسہ آگئی رضی اللہ عنہ وہ تھوڑے مار کے تھے چودہ صاحب بھی شہید ہوئے ستر کافر قتل ہوئے ستر قید ہوئے جتنا سامان لائے تھے غنیمت بنا آئے تو پیدل تھے آئے تو ایک ایک اوٹ پہ تین تین تھے گئے تو ایک ایک پہ پاس تین تین اوٹ تھے ایک ایک کی ہاتھ میں وہ معیشت بھی بنے گی تو جہاد سے بنے گی حالات کی تنگیاں بھی دور ہوں گی تو جہاد کے ساتھ ہوں گی ابو جہل کی گردن بھی کٹے گی تو جہاد کے ساتھ ہوگی بچہ کٹے گا بکریوں کا چروہہ کٹے گا ہم نے اپنے قریب ہمسائیوں میں دیکھا ہے سوپر پاوروں کے قبرستان بنتے ہم نے آنکھوں سے دیکھیں ان کی زلط اور رسوائی ہم نے دیکھی ان کا سابقہ صدر گرفتار ہوتا گھرتا کہ ہو گیا صرف اس پریاد پہ کہ افغانستان کی شکست کا ذمہ دار تو ہے روٹی نہیں پکتی تھی ان کے گھر میں کچھے گھر ہیں ان کے کوئی سکول کوئی کارج یونیورسٹی ان کے پاس تھی نہیں میدان میں ڈٹ گئے اللہ نے مدد کی لائن میں لگا کے ہم ملک سے جن کو اللہ نے شکست دروائی ہماری سوچ ہی بدل گئی ہمارا نظریہ ہی گھوم گیا ہم غلامی در غلامی غلامی در غلامی پیسے مل جائیں اس پابندی کو لگا دو اس کو قید کر دو اس کو روک دو اس کا نام نہ لو ہمیں پیسے مل جائیں پیسے بھی نہیں ملے پیسے بھی نہیں ملے عزتوں کا سودہ کر کے اسلام سے غداری کر کے جہاد سے مو موڑ کے کبھی قوم ترقی نہیں کر سکتی لکھ لیں جو میدانوں میں کھڑے ہوں گے اللہ تعالیٰ فتح ان کو دیتا ہے غلبہ ان کو دیتا ہے امہ حارسہ آگئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حارسہ شہید ہو گیا لوگ باتیں کرتے ہیں گمنام تیر آیا تھا بدر میں گیا تھا بیٹا شہید ہو گیا کچھ بتائیں اگر جنت میں چلا گیا تو سبر کروں وردہ رو تو دوں رو ہی نہیں ابھی تک میرے نبی کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم امہ حارسہ تو کملی ہو گئی بالکل یہ حدیث کے لفظ ہیں امہ حارسہ تو کملی ہو گئی تو دیوانی ہو گئی جنت کے تو کئی درجے ہیں تیرا بیٹا حارسہ تو فردوس بری میں ہے جنت الفردوس میں پہنچ گیا دنیا میں غلبے دلوا گئے خود جنتوں میں چلے گئے کہا یہ بدر والے ہیں آج کے بعد یہ کچھ بھی نہ کرے تو ان کو کوئی نقصان نہیں جو کرنا تھا کر لیا اس زندگی کے بعد یہ کچھ بھی نہ کرے تو ان کے لئے کافی ہو گیا یہ بدری ہیں اللہ تعالی نے پھتا دی اور پھر ہم نے سیرت کے خطبوں میں پڑا جنہوں نے آپ کے اوپر اوجری ڈالی تھی ان کی طرف اشارہ کر کر کے کہا تھا ان سیٹیاں بجانے والوں پہ ان استہزا کرنے والوں کے کہ میں تمہیں قتل کروں گا حضرت عمر تو کہتے ایک دن پہلے آج کے دن بتا دیا تھا یہاں فلاں قتل ہوگا یہاں فلاں قتل ہوگا یہاں فلاں قتل ہوگا جگہ جگہ بتا دی تھی کہتے ہیں اس رب کی قسم جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ نبی بنایا کوئی جگہ بدلی نہیں تھی جہاں آپ نے اشارہ کیا تھا وہ وہی مرا تھا پھر ان کی لاشیں گسیٹیں اور بدر کے کونے میں ڈال لیں اور بدر کے میدان میں کیا آنا جس نے آج ہو میں بیٹھا ہوں ادھر فتح کے بعد بھی تین دن رکے کہ میں ہوں گیا نہیں ہوں آؤ کوئی اور بھی آتا تھا پیچھے بچا ہی کچھ نہیں تھا میرے نبی کہتے تھے مکہ والوں نے اپنے دل کے ٹکڑے کہاں پھینک دیئے اپنے جگر کے ٹکڑے میرے سامنے لاکے پھینک دیئے اور اس امت کا فیرون ابو جاہل قتل ہو گیا اور بدر کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا اور جو اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا مجھ سے پورا کیا جو تم سے کیا تھا تم سے پورا کیا کاش کہ تم میری بات مان لیتے وہ کومے میں مرے پڑے تھے ان کو تقریر کر رہے تھے صحابہ نے کہا یہ آپ کی باتیں سنتے ہیں کہا جتنا تم سنتے ہو اس سے زیادہ اللہ ان کو سنوا رہا ہے فتح ہوئی اللہ نے غلبہ دیتا ہے تو مسلمانوں ایک ہی رستہ غلبے کا جہاد کا اس رمضان میں بدر کی فتح کا اس کو کرنا ہے انشاءاللہ باقی آخری عشرہ شروع ہو رہا ہے تاقراتوں میں لیلت القدر کی بہت محنت کرنی ہے اعتقاف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں کبھی چھوڑا نہیں ایک سال رہا تو گلت سال کتنا کیا بیس دن کا اعتقاف کیا ایک سال رہا تو گلت سال بیس دن کا کیا اممہ جی کہتی ہے اگر مجھے ملے تو کیا پڑھوں اللہ تعالیٰ عام اشوروں سے مختلف ہوتا تھا حدیث میں آتا ہے کہ آپ اپنی کمر کو قس لیتے تھے کمر بستا ہو جاتا ہے عبادت کے لئے خود جاگتے اور اپنے گھر والوں کو جگاتے ہیں